اسلام علیکم ڈی ایسٹرونرس آف کلاس فرسٹی آئند ویلکم بیک دی میٹھامیٹکس کلاس تو آج کیا لیکچر ہوگا ہمارا زیرو نائن مٹر نائن نمبر لیکچر ہوگا جو ڈپینڈ کرے گا ایکسرسائز ون پائنٹ ون کا پرابل نمبر فیفٹین تو پرابل نمبر فیفٹین کے اندر ہمیں لیفٹ این سائیڈ اور رائٹ این سائیڈ کے حساب سے سمپلیفیکیشن کرنی ہے تو پرابل نمبر فیفٹین کے اندر ہمیں کیا دے رہا ہے کہ فراونڈ ہے کسٹن نمبر فیفٹین تو کسٹن نمبر فارس ایٹ آف کسٹن نمبر فیفٹین میریفائی اب کسٹن نمبر جو ہمیں پریویس لیکچر کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اب یہاں پہ کسٹن تو نہیں دے رہا اب کسٹن کون سے اٹھائیں گے ہم سیٹ کون سے اٹھائیں گے لیٹ A سیٹ which is equal to کس کے برابر 2 3 B سیٹ which is equal to کس کے برابر دے رہا ہے 3 4 and C سیٹ which is equal to کس کے برابر C F and U سیٹ یونیورسل سیٹ کس کے برابر دے رہا ہے which is equal to 2 3 4 C and F اب کیا سیمپلیفائی کرنا ہے تو کوششنہ نمبر 15 کے اندر جتنے برابر دے رہا ہے ہمارے انکیلوڈ ہیں ان میں سے میں کچھ پرابر اٹھا رہا ہوں تاکہ جو بقایہ پرابر ہوں گے سیم والے وہ آپ خود گھر پر بیٹھ کے پرائے کرنا تو اس کے اندر ہمیں کچھ پرابر دے رہا ہے جیسے کہ پرابر نمبر 1 دے رہا ہے 8 بی کراس سی which is equal to کس کے برابر ایک کراس سی ڈیفرنس ایک کراس بی کراس سی اور لیفٹ ڈسٹریبیشن کے حساب سے رائے دسٹریبیشن کے حساب سے دے رہا تھا اس کے بعد ایسوسیٹو پراپرٹی کے حساب سے گیون ہے تو ایسوسیٹو نہیں بلکہ ڈسٹریبیٹو پراپرٹی with respect to ڈسٹریبیٹو پراپرٹی اس کے اندر کچھ پرابرم اور دے رہا ہے ہمارے پاس جیسے کہ پرابر نمبر ہو گیا ہمارا 4 پرابر نمبر 4 کے اندر کیا دے رہا ہے اے اے کارٹیشن بی یونین سی which is equal to اے کراس بی یونین اے کراس سی اس کے بعد پرابر نمبر جو ہمیں دے رہا ہے پرابر نمبر 7 وہ دے رہا ہے ہمیں a ڈیفرنس بی intersection بی برابر آنا چاہیے کس کے نل سیٹ کے برابر آنا چاہیے تو یہ چیز ہمیں دے رہا ہے پرابر نمبر 7 کے اندر پھر اسی حساب سے دوسرے پرابرم جو ہے وہ بھی ہمیں کنڈیشن کے حساب سے بتانے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ پرابرمز میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ پرابرمز مجھے سمپلیفائی کرنا تو یہاں سے اس سائٹ پہ میں پرابرم کو سمپلیفائی کر رہا ہوں تو solution نمبر ون کنڈیشن کیا دے رہا ہے is a ڈیفرنس بی کراس وچھے دیکھلو a کراس c ڈیفرنس a b کراس c تو ٹیکنگ لیفٹ آنڈ سائٹ لیفٹ آنڈ سائٹ پہلے اٹھاؤ لیفٹ آنڈ سائٹ کے اندر کیا دیرہا ہے a کراس b a ڈیفرنس b کراس c تو فرسٹ کراس ڈیفرنس کی ویلیو آنی چاہیے تو فرسٹ a ڈیفرنس b وہ چیز دیکھلو a a ہمارا کس کے برابر 2 کاما 3 اور ڈیفرنس کی سیمبل b کس کے برابر 3 کاما 4 ڈیفرنس میں جو سیم ہوں گے وہ کینسل تو a ڈیفرنس b سیم کینسل ہوگے وہ چیز دیکھلو کس کے برابر 2 اب یہ جو ہمارے پاس بریکیٹ کا ریزل ملا اب اس بریکیٹ کے اندر کیا کرنا تھا کہ a ڈیفرنس b کا جو ریزل ملا اس میں کرو کیا سی کو تو a ڈیفرنس b کر سی مجھے a ڈیفرنس b کا ریزل 2 سیمبل آف کر اس کے بعد سی کا ریزل کس کے برابر ہے ہمارے پاس c کاما f اگر میں اس کا ریزل نکال a ڈیفرنس b کر سی تو کس کے برابر ہوگا مجھے دیکھ کر 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 بنا رہے تو 2 اٹھا گی c کے ساتھ 2 اٹھا گی f کے ساتھ یہ ہمارے آر ریپیر بن رائٹ ہمارے ساتھ اٹھاؤ اب رائٹ ہمارے ہمارے ساتھ کیا دی رائے a cross c difference b cross c اب کیا کر نا ہمیں پہلے bracket کو simplify کرنا ہے پہلے first والی bracket کو simplify کرو a cross c equal to a element 2 comma 3 cross کی سیمبر c element c c comma f تو partition کے اندر چا order pair order pair کیسے بنتے ہم نے سکھ ہے 2 کے ساتھ c 2 comma f اس کے بعد 3 comma c 3 comma f یہ order pair بن کے ایک راس c کے اس کے بعد result کس کا نکال نا ہے ہمیں b kras c کا result نکال نا ہے اب b kras c کا result کیسے نکلے گا جب b پہلے b کے element رکھو b کس کے برابر 3 comma 4 kras کی سیمبر اس کے بعد c کے element c comma f تو partition میں order پہ ہم بنائیں گے تو اس کے order پہ کون سے بنیں 3 c 3 f 4 c and 4 comma f یہ ہمارے order پہ بن کے kis کے b kras c کے اب دونوں bracket simplify ہوگی اب اس کے بعد کیا کرنا ہے دونوں کے result کو آپ میں کیا difference کرنا ہے تو now a cross c difference b cross c وچھے دکھو a cross c کا result کیا ہمارے پاس ملا 2c 2f 3c 3f تو یہاں پہ لیکھو result اس کا 2 comma c comma 2 comma f 3 comma c comma 3 comma f break it over the sample of difference اس کے بعد b cross c result کیا نکلا 3 comma c 3 comma f 4 comma c یہ 4 comma f یہ bracket close ہوگی اب difference کے اندر ہم کیا کہتے ہیں جو same ہوں کی چیز ہے وہ کیا cancel اب یہاں پہ same order pair کون سے 3f اور 3c and 3f یہ 3c یہ 3f cancel remaining جو first set کے اندر کون سے order pair بچی ہمارے 2 comma c and 2 comma f اب دیکھو جو right result آیا left result آیا دونوں کا same دیکھو دونوں کا same ہے تو یہاں پہ verified ہو گیا ہو گئی کہ left hand side equal to right hand side left hand side right hand side تو یہ چیز ہماری verified ہوگی ہے اسی طریقے کا second problem دی left اور right کے حساب سے تو left اور right کے حساب سے دو سی سی ہے تو یہاں پہ union کے حساب سے دے رہا ہے تو union کا بتر کیا ہوتا ہے combination تو آج simplify کریں تو second number جو problem دے رہا ہے ہمارے سالوشن سالوشن ٹرابل number second a cross b union c which is equal to a cross b union a cross c اب پہلے کیا left hand side simplify کرنی ہے تو یہاں پہ taking left hand side اب left hand side کے اندر first کون z a cross b union c تو first میں کیا bracket تو b union c وہ چیز دیکھو b کے element کس کے برابر b کے element ہے ہمارے 3 کاما 4 symbol of union c کس کے برابر ہمارا c برابر ہے ہمارا c کاما f تو آج اس کی union کاما ترک combination common اور non common common کوئی بھی نہیں سارے non تو یہ کیا result ملا ہمارا b union c b union c کا result نکل گیا اس کے بعد کیا کرنا a کو cross کرنا کس b union c کے سارے تو now a cross b union c مجھے دیکھو a a element کس کے برابر ہمارے 2 کاما 3 union کی سیمبل اس کے بعد b union c کا result کیا نکلا ہمارے پاس 3 کاما 4 کاما c کاما f اب آج جو cross کے اندر a cross b union c cross کے اندر ہم کون سی چیز کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو set ہیں ان میں کیا order repair بناتے تھے یہ کیا ہوں کے first component اور یہ کیا ہوں کے second component ہو جائیں کس میں order repair کے اندر تو total کتے یہاں پہ 2 یہاں پہ 4 2 4 8 total بنیں گے کتنے 8 تو 2 first اٹھا کے 2 اٹھا کے سب کے ساتھ order repair 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 یہ ہمارا ریزرت ہی کل گیا کس کا left hand side کا now taking right hand side اب right hand side abhi utha knee right hand side کے اندر کونسی چیز A cross B unit A cross C mactlab اے کراس بی یونین اے کراس تی اب فرسٹ ان دونوں بریکٹ کا ریزلٹ ہونا چاہیے تو پہلے کیا ان دونوں بریکٹ کو سمپلیفائی تو فرسٹ اے کراس بی مجھے ذکر لو اے کے ایلیمنٹ تو کاما تری کراس کی سیمبل اور بی کے ایلیمنٹ تری کاما فور تو مجھے ذکر لو کس کے برابر ہوگے ان کے اندر کیا آرڈر پہ ہے تو ٹو اٹھا کے تری کے ساتھ تو ٹو کاما تھری ٹو کاما فور سو ٹری اٹھا کے ان دونوں کی ساتھ آرڈر پہ ہے تو ٹری کاما تھری اور ٹری کاما فور یہ ہمیں ریزلٹ مل گیا کس کا اے کراس بی کا یہ والا ریزلٹ اس کے بعد سیکنڈ بریکٹ کیا دے رہا ہے اے کراس تی اے کے ایلیمنٹ ٹو کاما تھری کراس کی سیمبل اور ٹی کے ایلیمنٹ ٹی کاما ایف اب کراس کی اندر کیا آرڈر پہ ہے بنا لیں تو آرڈر پہ ہے بنا ہو تو کیون سی آرڈر پہ ہے ہماری بنیں گے ٹو اٹھا کے ان دونوں کی ساتھ آرڈر پہ ہے ٹو کاما ٹی ٹو کاما ایف اسے ٹری اٹھا کے ان دونوں کی ساتھ تو یہ ٹری کاما سی یہ ٹری کاما ایف یہ آرڈر پہ بن گئے یہ کس کا ریزرڈ نکل گیا اے کراس سی کا اس کے بعد یہ جو بریکٹ دونوں ہماری سمپلیفائی ہو گئیں اس کے بعد کنڈیشن کیا دے رہا ہے کہ سمپلیفائی کرنے کے بعد کیا کرو ان دونوں کو دونوں کی ریزرڈ کیا آپس میں یونین تو اے کراس بی یونین اے کراس سی اب اے کراس بی کا جو ریزرڈ نکلا وہ کیا نکلا وہ لکھو تو ٹو کاما ٹری ٹو کاما فور ٹری کاما ٹری ٹری کاما فور یہ بریکٹ دونوں اس کے بعد سیمپل کس کی ہے یونین کی سیمپل لگاؤ اس کے بعد ریزرڈ کس کا لکھنا ہے ایک کراسی کا ایک کراسی کس کے برابر ٹو کاما ٹری ٹو کاما سی ٹو کاما ایف ٹری کاما سی ٹری کاما ایف یہ بریکٹ کلوف یہ ریزرڈ لکھ لیا ہم نے اب یونین یونین کا مطلب ہے کامبینیشن کس کا کامن اور ننکم دیکھو یہاں پہ کوئی کامن اڈر پہ ہے کوئی بھی نہیں ہے کامن اڈر پہ سارے کے سارے ننکم بنے تو ایک کراس بی یونین ایک کراس سی روچے دیکھو کس کے برابر سارے ایلیمنٹ ہمیں لے کے آنے سارے کون سے ہوں گے یہ سارے جو اڈر پہ ہیں وہ ہمیں اس کے اندر لے کے آنے تو کون سی آرڈ پہ بنے 2 کاما 3 2 کاما 4 2 کاما 3 2 کاما 5 اس کے بار 3 کاما 3 3 کاما 4 3 کاما 3 3 کاما 5 3 کاما 5 دیکھو دیکھو ایک کراس بی یونین ایک کراس dost ایک کراسی کیا نکلا 2 کاما 3 2 کاما 4 2 کاما 6 2 کاما 7 3 کاما 3 3 کاما 4 3 کاما 3 and 3 کاما 5 اب جو اس کا نکلا اور ہمارے یہاں لیفٹ کا نکلا دیکھو دونوں کا سیم ہے 2 کاما 3 2 کاما 4 2 کاما 6 2 کاما 6 3 کاما 3 3 کاما 4 3 کاما 7 3 کاما 4 اضب اس کے اندر کے اندر جوارے پر وہ سارے سیم ہیں تو اور ایکیل بھی آگئے تو ایکیل آگئے تو یہاں پہ ویڈیفائیڈ ہو گیا ہمارا لیفٹ این سائیڈ ہے ایکیل ہو گئی ہماری رائٹ این سائیڈ تو یہ چیز ہماری سمپلیفیکیشن ہو گئی کہ لیفٹ اور رائٹ کا ریزل کیا ہے ہمارا سیم آگیا اس کے بعد پرابل نمبر جو اسی پارٹ کے اندر پرابل نمبر سیون دے رہا ہے کہ اگر اے ڈیفرنس بھی انٹرسیشن بھی کروں تو وہ ریزل کیا آنا چاہیے نل سیٹ آنا چاہیے مطلب یہ سکیز کو کنورٹ کرنا ہے کس میں اس میں نل سیٹ کے اندر تو آج سیمپلیفائی کرو اے ڈیفرنس بھی انٹرسیشن بھی انٹرسیشن بھی اب کیا کرنا ہے لیفٹ کو کنورٹ کرنا ہے کس میں رائٹ میں تو یہاں پہ کریں گے اے ڈیفرنس بھی انٹرسیشن بھی تو آج ہوں پہلے بریکیٹ کو سیمپلیفائی کرنے تو یہاں پہ کیا ہے فرسٹ اے ڈیفرنس بھی اے ڈیفرنس بھی اے کے سیم جو ہے وہ کینسل ہو گئے ریمیننگ فرسٹ کے اندر اب فرسٹ کے اندر کیا ریلیمنٹ بچا ہمارے باس اونلی ٹو تو یہ ٹو یہ نکل گیا ہمارا اے ڈیفرنس بھی کا ریزلٹ اب جو اے ڈیفرنس بھی کا ریزلٹ نکل آئے اس میں انٹرسیشن کرنا ہے کیا بھی تو ناؤ اے ڈیفرنس بھی انٹرسیکشن بھی تو اے ڈیفرنس بھی کا ریزلٹ کیا سیمپل آف انٹرسیکشن بی سیٹ کس کے برابر تھری کاما فور اب اگر میں انٹرسیکشن انٹرسیکشن کا مطلب کیا جسٹ ٹیکنگ ڈا کامن ایلیمیٹ اب کامن تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ریزلٹ آئے گا نل سیٹ اور یہ سیٹ اب یہ جو ریزلٹ آیا ہمارا کیا وہ برابر ہو گیا ہمارا رائٹھن سائٹ کے تو یہ کیا ہوگا یہ چیز کیا ہوئی ہماری ویریفائیڈ ہوگی کہ لیفٹ کا ریزلٹ کس کے برابر ہو گیا رائٹھ کے برابر ہو گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچہ ایکسرائز نمبر 1.1 کا پرابلم پارٹ کے 15 کے اندر کچھ پرابلم دے رہا تھا وہ ہم نے سیمپلیفائی کیا تو اسی سے ریلیٹر بکایا جو پرابلم سہم اسی طریقے کے ہیں تو پہلے کیا کامپلیمنٹ نکالو یا اس کے بعد انٹرسیکشن نکالو یا پہلے بریکٹ سیمپلیفائی کرو بریکٹ کے اندر جو بھی دے آپریشن اس کو پہلے سیمپلیفائی کرنا ہے تو اس کے جتنے پرابلم سہم بکایا وہ آپ کو گھر میں ٹرائے کرنا ہے گھر میں ٹرائے کرنے کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے آپ کا جو بھی ریزلٹ آئے وہ آپ ٹرائے کرو دیکھو کہ کیا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح آرہا ہے یا غلط آرہا ہے اگر صحیح آرہا ہے تو وہ زبدست بات ہے اگر غلط آرہا ہے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہوگی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا تاکہ جو بھی کوسٹن ہوگا آپ کا وہ نیچ دے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے